السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں رائس فیشل کریم یہ جیپنیز لوگ یوز کرتے ہیں اور یہ بہت زبردست ہوتی ہے رائس فیشل کریم یہ فیس کے لیے بہت ایک گلاسی لوگ لیتی ہے فیس کو بہت زبردست کرتی ہے نرشنگ یہ فیس نرشنگ کے لیے بہت زیادہ اہم ثابت ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ چاول لیے اس میں ہاف کپ چاول کو لے کر اس میں پو کپ واٹرل ڈالنا ہے اور اسے اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے اب بوائل کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں سارا پانی اس کا ڈرائی ہو جائے گا آپ نے اس میں ون کپ آف ملک ڈالنا ہے اور پھر آپ نے اسے ہلکی آج پر کٹ کرنا ہے تب تک جب تک آپ کا پورا ملک ڈرائی نہ ہو جائے اس میں اور چاول دودھ میں اچھی طریقے سے ملک ہو جائیں گے بلکل گل جائیں گے دب آپ نے اس کو مکس کرنے کے لیے مکسی میں ڈال دینا ہے ابھی دیکھیں یہ اچھی طریقے سے گل رہے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں میں زیادہ بوائلنگ ٹائم کا شوٹ اس لئے نہیں کر پاتے کیونکہ میرا مبال گرم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ملک بالکل ڈرائی ہو گیا ہے اور اب میں اسے مکسی میں ڈالوں گی میں اسے مکسی میں ڈالنے کے بعد سب کو مکسی میں ڈالنا ہے یا تو آپ اسے دو پورشن بنا لیجئے گا اور ہافی ہاف کر کے اپنے سے مکسی میں ڈال کے پورشن بنا کے اسے ڈین آپ اپنے سے بلینڈ کر دینا ہے مکس کر دینا ہے تو اس کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں دیکھیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا کریمی سمودھ ٹیکچر ہے کتنا زبردست اس کا ٹیکچر ہے بس اپنے سے بول میں ڈالنے کے بعد اپنے سے مکس کرنا ہے کیونکہ اس کا ٹیکچر جو ہے بلکل دہی کی طرح کٹ کی طرح ہے جو اب آپ اس نے اپنے سے مکس کیا اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر دو وائٹیمن ای کے کیپسول ڈالے اور دین وائٹیمن ای کے کیپسول اچھی طریق سے ڈال کے اور آپ بہت دھیان سے وائٹیمن ای کے کیپسول کھولیے گا کیونکہ جب بھی آپ اسے کھل اوپن کریں گے تو یہ پاس پاس بھی گر سکتے ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا بہت آپ کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے وائٹیمن ای کے کیپسول بہت ایکسپینسیب ہوتے ہیں آپ نے ان سب کو ہاتھ سے یا تو آپ ہاتھ سے مکس کر لیں یا تو آپ اتنے وہ ہیں ماہر ہیں تو آپ اسے اپنے ہینڈ یوز کر کے مکس کر لیں ہاتھ سے اچھی طریق سے مکس کر لیں یا تو چھمت سے مکس کر لیں اس کے بعد میں نے کنٹینر لیا اس میں میں نے اسے ڈال دیا اچھا آپ یہ کریم فور ڈیز یوز کر سکتے ہیں ڈے اور نائٹ میں فور ڈیز ایسے ڈے اور نائٹ یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی ڈے کی بھی کریم ہو گئی اور آپ کی رات کی بھی کریم ہو گئی اور آپ یقین کریں یہ کنٹینر میں نے میری سسٹر نے میری دو سسٹر نے یوز کیا اور یہ کنٹینر فور ڈیز میں ہی ختم ہویا آپ سوچیں ہاف کپ سے چاول سے کتنا زیادہ بن گیا آپ یہ دیکھیں زبردست آپ نے اس کو ٹین ٹو ٹونٹی مینٹس لگا کے رکھنا ہے اس کا کوئی سائیڈ اف ایکٹ نہیں کیونکہ یہ نیچرل انگیوڈینٹ رائز سے بنا ہے اچھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں